سو کیسے آپ سبھی لوگ تو آج کیسے انٹرسنگ سی ویڈیو میں یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اوپو اے 37 کا جو ہے نو اپ ڈیٹ آ چکا ہے تو کہیں یوزر نے جو مجھ سے ریکویسٹ کی تھی اور کہیں دفاع جو ہے انہوں نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ ہمارا جو اوپو اے 37 کا جو اپ ڈیٹ تقریباً ٹو ایٹ سے نہیں آیا سو آج ان کے لیے یہاں پر میں سپیشلی ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ کی کوئی قسم کی پرابلم ہو یہاں پر کوئی قسم کی پرابلم آپ کو فیس آئے اپنے فون میں اوپو فون میں تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سو ہو سکے تو یہاں پر میں اس پر ویڈیو بنا لوں گا وہ یہاں پھر میں اس کا جو کمنٹ میں ریپلائی دے دوں گا سو آج کی سوڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اوپو اے 37 کا جو اپ ڈیٹ جو آئی ہے اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے فون میں سو بین اکیو ٹیم کو ایک ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر اپنے چلے جانے اپنے جو اپنے کروم بوزر میں سوری یہاں پھر میں آپ کو جو ہے اس کا لنک دے دوں گا ویب سائٹ کا یہاں پر یہ اس کی اپ ڈیٹ آ چکی ہے سو اس کا لنک آپ کو نیچے آپ کو جو ہے لازمی دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ اسے پریس کر کے جو ہے اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں سو یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ اوپو اے 37 کا جو نیو اپ ڈیٹ آ چکر 2019 کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اپ ڈیٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو اس کی جو پرانے اپ ڈیٹ آئی تھی وہ 2017 میں آئی تھی سو یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے 2019 میں آئی تو یہاں پر آپ کو ڈاؤن لوڈ بٹن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جب آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے اپنے فون میں تو تب ہی آپ کے یہ فون میں جو ہے اپ ڈیٹ ہوگا اس کے بعد یہاں پر اس کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں کس طرح آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اور اسے پر یہاں پر اس کے جو بینفیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے اس کے بینفیٹ اگر آپ اپنے فون میں اس اپ ڈیٹ کو انسٹرول کرتے ہیں تو اس میں جس آپ کو یہاں پر جو بینفیٹ ہے آپ کو بڑتا ہے کہ آپ کے فون کی اپٹیمائزیشن ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ کی جو بیٹری لائی بیٹری لائف جو ہے وہ کافی زیادہ ایمپیومنٹ آپ کو یہاں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے ڈیٹ پارٹی اپڈکیشن جیسا کہ کوئی آنکھ موڈ آپ اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کو جس آپ کو جو ہے آ اچھے سی آپ کو پھون میں جو ہے وہ مرس کرے گی اس کے بعد یہاں پر اس کی سٹیبلیٹی پہ بہت ہے تو اس میں جس آپ کو بتایا جا رہے ریکمیمٹ کیا جا رہے ہیں کہ اگر آپ جو آپ نے فون کا جو ہے اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جس آپ نے فون کا بیک اپ لے لیجی گا اس پر ہمیں پہلے سے وڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نہیں دیکھیں تو یہاں پر امریک چینل پر جاکا سکرول ڈاون کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے فون کا بیک اپ لینے کے بعد جس آپ کا جو ہے بیٹری ٹائمی جو ہے وہ 40 سے بہو ہونا چاہیے یعنی 40% سے بہو ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی جو ہے آہ بیٹری ٹائمی جو ہے اس کے بعد یہاں پر آپ بتا رہے کہ اگر آپ کے فون میں جو ہے مینویلی اپ ڈیٹ آ چکی ہے تو اسے جو ہے ضرور اپ ڈیٹ کیجی گا آپ اس جو ہے تھرڈ پارٹی جو ہے اپ ڈیٹ کو نا انسٹال کیجی گا اگر آپ کے فون میں آ چکا ہے افیشلی اگر نہیں آیا تو اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میں آپ پول لنک اس کا نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا پہلے سے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ جو ہے اسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اسے پر اپ ڈیٹ کیسی کرنا ہے م 했어요 just آپ نے جو اپنے فون میں جو ہے اس فائل کو ڈاونلوڈ کرنا ہے ڈاونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے اسٹی میں move کرلینا ہے تو جب آپ اپنے فون کی ص کا اکیش رکھیں گے تو آپ کی فون کرنے کے لیے جو ہے اپنے فون کو جو ہے پاور op کرنا ہے پاور آپ کرنے کے بعد just آپ نے جو ہےپنے پاور بٹن اور والیم ڈاونڈ بٹن کو ایک دفعہ پرس کرنا ہے اور پرس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا فون جو ہے recovery mode میں چلا جائے گا اس طرح اس طرح اس طرح آپ کو display دکھائے گا یہاں پر آپ کو جو ہے اپنے چل جانے install from storage اگر آپ power button پرس کریں گے تو آپ کا فون جو ہے آگے جاتا جائے گا اس کے بعد جو اپنی volume down button press کرنا ہے اور sd card میں چلا جانا ہے اور جہاں پر آپ نے جو ہے اپنی update رکھی ہوئی ہے وہاں پر جانے کے بعد جسٹ آپ نے جو power button press کر دی رہا ہے اس کے بعد جو ہے آپ آپ کے فون میں جو update automatically install ہونا start ہو جائے گی اور اس کے بعد جسٹ آپ کے فون میں کو جو ہے جسٹ آہ تقریباً جو ہے 50 منٹ لگیں اس کے بعد یہ آپ کا فون جو update ہو جائے گا سو آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر کسی کسی بھی problem face آئی ہے تو نیچے ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائی گا اور آئی ہوپ میں آپ کی جو پرابوں کو جو ہے resolve کو اپسا کوں گا سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ویڈیو اچھا لگے دوسرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بولی جائے کیونکہ کئی یوزر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ہی اپنا ہے رکھی گا بائی بائی